دعوت کیسے دینی ہے شیطان بھی بتا رہا ہے نبی بھی بتا رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ مجھے تُونا نکالا ہے نا تاب میں تیری راہوں میں ڈیرے ڈالوں گا ڈیرے چلا نہیں ڈیرے ڈالوں گا پھر کیا کروں گا ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر میں آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے کروں گا دائیں سے کروں گا بائیں سے کروں گا پھر کوئی کوئی تیری تک پہنچے گا باقی سارے میرے جال میں پھسیں گے تو آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے آگے آخرت ہے انکار کروا دوں گا ہے ہی کوئی ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو وعدوں کوئی نہیں ہے موج کرو ایک بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہوگا پیچھے سے حملہ کروں گا کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ہر قدم آگے جا رہا ہے دنیا پیچھے جا رہی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو آخرت کو مانتا ہوگا لیکن دنیا کو دیکھ کے ایسا اس پہ فدا ہوگا کہ دنیا پر آخرت کو قربان کر دے گا وہ مسلمان ہیں وَن شَمَائِ لِهِمْ اس کو پہلے لے رہا ہوں الٹے ہاتھ سے حملہ کیا کروں گا ادھر فرشتہ نا جو گناہ لکھتا ہے تو شراب زنا جوہ چوری ڈاکہ حسد بغض تکبر عجب ریاکاری ماں باپ کے نافرمانی بیوی سے بتمیزی اور کھوٹ ملاوٹ یہ ساری چیزیں ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے حملہ کروں بہت بڑا طبقہ ایمان والا اور غیر ایمان والا اس میں بہ جائے ہیں یہ حملہ دینداروں کی طرف اشار ہے کہ ادھر نیکی کا فرشتہ بڑھتا ہے تو جو آپ جیسے نیک لوگوں کبھی شراب پینے کا خیال آئے بولو خواب بھی دیکھو گے تو استغفر اللہ کر کے اٹھو گے نہیں اور غیبت روزانہ کرتے ہو جو شراب سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ شعوری تکبر کہ نافرمانوں کو حکارت سے دیکھنا عجب اپنی خود پسندی کا شکار ہونا ہم نے کہا سلا سن محلقات چلو پوری حدیث سنو سلا سن منجیات تین باتیں لے لو کامیاب ہو جاؤ گے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ دیوانہ طالب اللہ اچھا اللہ سے حیاء خلوت و جلوت میں ہر حال میں زبان پہ قابو ہر حال میں خصے میں بھی خشی میں بھی زبان پہ قابو تیسرا والقصد فی الفقر والغنا کہ تنگی اور فراخی میں شکر تنگی اور فراخی میں شکر یہ کامیابی کیجئے تین محلقات سلا سن محلقات تین چیزیں پر بات کر دیں گی حون متبع خواہش کی غلامی شوحن متع حد درجہ کا بخل کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے وَالْعَجَبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ اور عُجَبُ اور اپنی اندر کی بڑائی کا شکار وَحِيَ اَشَدْدُهُنَّكَ یہ سب سے شدید ہے یہ سب سے شدید ہے یہ سب سے شدید ہے اس طرف سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ شیطان اگر تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا شراب کی دعوت نہیں دے گا چوری کی دعوت نہیں دے گا اسے پتا ہے کہ یہ سودا میرا یا نہیں بھی ویسے وہ وار ہر طرح کا کرتا ہے لیکن عام طور پر نیک لوگوں پر جو حملہ کرتا ہے وہ ان شراب زنا چوری ڈاکے کے خیال نہیں لاتا وہ عُجب کے وہ تکبر کے وہ غیبت کے وہ حقارت کے وہ اوروں کو چھوٹا سمجھنے کے راستے سے حملہ کرتا ہے شیطان اپنی دعوت میں فنافِ تبلیغ ہے اور نبی بھی اپنی دعوت میں فنافِ تبلیغ ہے قال رب انی دعوت قومی لیلن و نہارا یہ ہے فنافِ تبلیغ اور میرے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ لَعَلَّكَ بَاخِن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کہ میرے محبوب کیوں تبلیغ میں اتنا کھپتے ہو کہ خود ہی مر جاؤ خوت ہو جاؤ دعوت 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 دعوت